السلام علیکم دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفرومیٹیب لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے عظیم شخص کی کہانی جس نے 1994 میں کنگ فیصل ایوارڈ کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرایا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لکھا ہے لہٰذا مجھ پر میرے دین کو خراب نہ کریں ایک ایسے عظیم شخص جس نے فرانس کی نیشنلیٹی کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ مجھے اپنی مٹی اور اپنے وطن سے محبت ہے ایک ایسا عظیم شخص جس کے ہاتھ پر چالیس ہزار غیر مسلموں نے کلمہ طیبہ پڑھا ایک ایسا عظیم شخص جو بائیس زبانوں کا ماہر تھا اور چوراسی سال کی عمر میں آخری زبان تھائی بھی سیکھ لی تھی ایک ایسا عظیم شخص جس نے مختلف زبانوں میں چار سو پچاس کتابیں اور نو سو سینٹس علمی مقالے لکھے ایک ایسا عظیم شخص جو اس قدر علمی مقام رکھنے کے باوجود اپنے برطن اور کپڑے خود ہوتے تھے ایک ایسا عظیم شخص جسے انیس سو پچاسی میں پاکستان نے عالی ترین شہری عزاز حلال امتیاز سے نوازا تو عزاز کے ساتھ ملنے والے رقم جو ایک کروڑ روپے بنتی تھی اس رقم کو بین الاقوامی اسلامی انیوسٹی کے شعبہ تحقیقات اسلامی کو یہ کہتے ہو دیا کہ اگر اس فانی دنیا میں یہ عزاز وصول کیا تو پھر باقی رہنے والے زندگی کے لیے کیا بچے گا ایک ایسا عظیم شخص جس نے حدیث کی اولین کتاب جو اٹھاون ہجری میں لکھی گئی تھی جسے صحیفہ حمام بن ممبا کہا جاتا ہے اس عظیم حدیثی و تاریخی دستاویز کو انہوں نے تیرہ سو سال بعد جرمنی میں برلن لائبریری سے دریافت کیا اور تحقیق کے بعد شائع کروایا ایک ایسا عظیم شخص جس نے قرآن مجید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ و تفسیر لکھا اس شہکار ترجمے کے بیسو ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں ایک ایسا عظیم شخص جس نے تعارف اسلام کے نام سے ایک شہکار کتاب لکھی جس کتاب کی دنیا کے بائی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں یہ عظیم انسان یہ نابغائے روزگار شخصیت ڈاکٹر محمد حمیداللہ کی تھی آپ انیس سو آٹھ میں حیدر آباد دکن میں پیدا ہوئے آپ نے انیس سو تیتیس میں جرمنی کیوبن یونیورسٹی سے ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد وہیں عربی اور اردو کے استاد مقرر ہوئے آپ انیس سو چھالیس میں اقوام متحدہ میں ریاست حیدر آباد کے نمائندہ مقرر ہوئے انیس سو اٹالیس میں سکوت حیدر آباد اور انڈیا سے ریاست کے جبری الحاق پر سخت دل برداشتہ ہوئے اور جلاوطنی کی زندگی اختیار کی اور جلاوطنی کے دوران حیدر آباد لیبریشن سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم بھی بنائی انیس سو پچاس میں پاکستان کا پہلا قانونی مسودہ بن رہا تھا تو آپ سے رابطہ کیا گیا آپ پاکستان تشریف لائے آپ نے انیس سو باون سے لے کر انیس سو اٹھتر تک ترکی کی مختلف جامعات میں پڑھایا انیس سو اسی میں جامعہ بہاولپور میں طلبہ کو خطبات دیئے جس کے بعد انہیں خطبات بہاولپوری کے نام سے شائع کیا گیا یہ عظیم علمی اور فکری شخصیت ستارہ دسمبر دوہزار دو کو امریکی ریاست فلوریڈا میں انتقال کر گئے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کہنے کو ایک فرد تنہا لیکن کام کئی جماعتوں سے زیادہ کر گئے تھے اللہ تعالی انہیں غریقے رحمت کرے اور دوستو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور بیل کے نشان پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ